جوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہلِ دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے آج عمران خان صاحب نے ایک جرتمند دلیر محبے وطن پاکستانی اور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور بڑے تھنڈے مزاج میں انہوں نے میسیج دے دیا انڈیا کو کہ ہم اس وقت کے جب پاکستان اپنے اکنومکل پولٹیکل سوشل فائننشل ریوائیول کی طرف جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کسی ایسے ایونٹ کے اندر انوالو ہو کہ جو اپنے ہمسایہ ملک کے اندر انٹروین ثابت ہوتا ہو انٹرفیرنس ثابت ہوتا ہو تو انہوں نے کٹیگوریکلی ڈیلائے کیا کہ جو پلواما کا دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی طرف سے پاکستان کے کسی ریاستی ادارے سے لے کے کسی پاکستانی کی انوالمنٹ کا کوئی دور دور تک جا وہ شائبہ نہیں بنتا دوسری چیز اوپن انسینٹیو دیا ہے کہ انڈیا آئے مل کر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کوئی پوزیٹیو قسم کے افیکٹیو قسم کے سالڈ قسم کے پروف دے کہ پاکستان کی کوئی انوالمنٹ ہے اس ایونٹ کے اندر ہے تیسرا انہیں یہ سمجھا دیا ہے موڈی سرکار کو کہ یہ دو ایٹ بھی ممالک ہے یہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے یہ سرجیکل سٹرائک سرجیکل سٹرائک کرتے ہو میں بڑی دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں آج دوبارہ دو راہ دیتا ہوں انڈینز دراصل سرجیکل سٹرائک وہ سمجھتے ہیں جو ایک سو چھپیس کروڑ کے ملک میں سے ستر کروڑ لوگ صبح صبح اٹھ کے ریل کی پٹڑیوں میں یا کھیتوں میں جا کے کرتے ہیں نا کہ سمجھتے ہیں یہ وہ سرجیکل سٹرائک ہے اتنا آسان نہیں ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایکنومکلی ایک مضبوط ملک ہے اور خصوصا اس وقت کہ جب پاکستان میں کوئی ایسا گوف اور کھوڑا قسم کا لیڈر نہیں ایک جرتمند دلیر اور پاکستان کا ہیرو جو لیڈر ہے وہ وزیر اعظم ہے جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے چینی کے کارخانوں کے لیے نہیں دھڑکتا جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے لوئے کے کارخانوں کے لیے نہیں دھڑکتا جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اپنی شوگر ملو اور اپنی جناب کارٹن ملو اور اپنے کاروباروں کے لیے اور اپنے فلیٹس کے لیے اور اپنے کھرب روپے اور اپنے جناب ٹلیلنس کے لیے جہاں اس کا دل نہیں دھڑکتا تو انڈیا یہ بات سوچ لے کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا پاکستان سے پنگا لینے کی پاکستان سے پھڑا کرنے کی اب ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو پرچی پکڑ کے جس کا سانس خوشک ہوا ہوتا ہے عالمی لیڈر سے لے کے مودی کے سامنے بات کرنے کے حوالے سے اب لیڈر وہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے سر پہ عزت بکار احترام اور شہرت کا تاج سجایا ہے تو اگر آپ غلطی کرو گے تو وہ بھکتو گے کہ پوری ایک سو چھبیس تیس کروڑ کی جو ملک اور معاشرہ ہے وہ یاد کرتا پھرے گا اور آخری چیز جو عمران خان صاحب نے سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ جنابے والا آپ کی پرانی ہسٹری ہے انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہو یا بمبئی دھماکے ہو یا سمجھوتا ایکسپریس کے واقعہ ہو چاہے گودرا سٹیشن کے اوپر بم دھماکوں کا واقعہ ہو چاہے گجرات کے بم دھماکوں کا واقعہ ہو چاہے اوڑی کیم کا واقعہ ہو چاہے پتھان کوٹ کا واقعہ ہو یہ پلواما کا واقعہ ہی کیوں نہ ہو یہ بی جے پی سرکار اور آر ایس ایس جو ان کی ایکسٹریمسٹ ہیں انتہا پسند ہیں مودی سے لے کے نیچے تک جو تمام انتہا پسند ان کی لیڈرشپ ہے یہ ان کے اپنے ڈرامٹائز کیا ہوئے واقعات ہیں اور آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں بتا دوں سلمان خرشید جو ان کا سابق وزیر خارجہ تھے کانگریس حکومت کے دو ہزار چودہ جون کے مہینے میں اپنے وزیر خزانہ کو لے کر سابق وزیر خزانہ کو لے کر دونوں سابق وزراء نے پریس کانفرس کر کے یہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا کے اندر جتنے بم دھماکی اور دہشتگردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بی جے پی کی پارٹی اور ان کی جناب علائی آر ایس ایس یہ خود کرواتے ہیں یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں پھر ان کے کرنل پروہت سنگھ کہ جس نے گجرات ہائی کورٹ کے اندر یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ سمجھوتا ایکسپیس کا واقعہ انڈیا فوج نے خود کروایا تھا پھر ان کے سٹیش ورما سی بی آئی کا ان کا انڈر سیکٹری اس نے سپریم کورٹ کے اندر یہ خود ایکسپٹ کیا تھا کہ جتنی دہشتگردی کی کاروائیاں مکہ مسجد مالی گوہوں بم دھماکہ جتنی کاروائیاں تھی یہ انڈیا فوج خود کرواتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ جنرل وی کے سنگ کہ جو اس وقت ان کا منسٹر ہے سابق ان کا آرمی چیف ہے اس نے اوپلی ساری دنیا کے سامنے انٹیو دیتے ہوئے ایکسپٹ کیا تھا کہ میں نے اپنے دور کے اندر ٹیکٹیکل سپورٹ ڈویئن بنایا تھا ایک اپنی انڈیا فوج کے اندر سپیشل ایک جنرل ڈویئن کریئٹ کی تھی کہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر بلوچستان کے پی کے کراچی اور پاکستان کے تمام علاقوں میں دہشت گردی کی کروائیوں کو پروپورٹ کرنے کے لیے تو جب ساری دنیا کے سامنے یہ آپ کا چہرہ بے نکاب ہوا ہوا ہے کہ آپ جتنی دہشت گردی کی کروائی ہیں خود کرواتے ہیں اور اس کا نزلہ جو ہے وہ گروانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاک فوج کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر اور وہ نام نہاد قسم کے دو چار ڈکوسٹریں انہوں نے تیار کیا ہوئے جیش محمد لشکر طیبہ وہاں پہ کوئی ایک جناب جانور بھی جائے وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا الزام بلی ہلاک ہو جائے کبوتر ہلاک ہو جائے اس کا الزام جناب یہ آئی ایس آئی کے اوپر لشکر طیبہ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں تو آپ اپنی یہ پریکٹس کو ختم کریں پاکستان ایک پرامن ملک ہے پاکستان کے لوگ پرامن لوگ ہیں جیشت گرد نہیں ہیں ہم ہمسائیوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور ابھی جو عمران خان صاحب نے آپ کو انسینٹیو دیا ہے آپ لوگ آؤ اس انسینٹیو کے اوپر آپ کے کھڑے ہو آپ کوئی سالٹ قسم کے پروف دو اگر پاکستان انوال ہوگا تو ساری دنیا کو ہم خود بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا انوالمنٹ ہے لیکن جو آپ کی ہسٹری شیٹ ہے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ صرف اپنا موجودہ الیکشن جو اس سال ہونے لگا ہے بی جے پی کی حالت پتلی ہے بی جے پی سرکار بلکل ڈاما ڈال ہو چکی ہے اگلے الیکشن میں انہیں واضح طور پر شکست نظر آ رہی ہے اپنی اس شکست کو بچانے کے لیے اس قسم کے جا وہ فالس فلیک قسم کے جا وہ ایوٹس وہ کریئٹ کر کے اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ وہ ختم ہو گیا وہ پرانا ہو گیا اچھا چوان صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانے سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے سعودیہ دورہ جو کر کے گئے ہیں پر ان سے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں نہ تو کوئی ڈالر نیچے آیا نہ کچھ وہاں کوئی عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہی اسے کیا کہیں گے ان کو حضم نہیں ہو رہی یا کیا کہیں گے یہ بھی آیڈ کر لیجے گا کہ آپ کی جماعت میں پچھلے دو تین دن سے یہ پروپاگنڈا ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو لیڈر کرپشن اور بدیانتی میں اپنا مقام رکھتے ہو ید اولا جن کی ڈسٹنگشن ہی اس وقت یہ ہے کہ وہ کھرپوڈ ڈالرز کی کرپشن کے اندر انوالو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ بدیانت ہیں وہ ٹکے مار ہیں وہ نوسرباز ہیں وہ منی لوڈنگ کرنے والے ہیں وہ کیک بیکس لینے والے ہیں وہ کمیشن کھانے والے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کے اوپر کلنگ کا ٹکہ ہے کیا میں ہوں یا آپ ہوں کوئی باہر سے ہمارا مہمان آئے گا تو ہم ان کا تعریف کرائیں گے کہ یہ ہے جناب شباہ شریف صاحب جو ما شاء اللہ اتنے کھرپ ڈالر لوٹ کے آج اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ ہے جناب زرداری صاحب جنہوں نے اس انداز سے ملک کو لوٹا جس انداز سے لاکھا ڈاکو نے بھی نہیں لوٹا ہوگا تو کیا آپ خود بتائیں کوئی بنتا تھا کہ ان کا تعریف کرا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک پالیسی تھی حکومت کی جو شریف النفس قسم کے اپوزیشن کے لوگ تھے ان کی ملاقات کروا دی جو بدنامے زمانہ اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے ٹرائل سے گزر رہے تھے اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ بنتا ہی نہیں تھا کہ ان کو جناب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بٹھائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھربو ڈالرز کھربو ڈالرز کی کرپشن کیک بیکس کے کوئی الزام نہیں ہے کمیشن کا کوئی الزام نہیں ہے ان کے اوپر تو سپریم کورٹ اور نیب کے ذریعے سے آج تو ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے آج تو حمزہ شہباز صاحب کے اوپر ریفرنس دائر ہو گیا ہے اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ابھی پندرہ سے بیس دن رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی پتلی ہوگی جیسا آل شریف کی اس وقت پتلی ہے تو ان لوگوں کا تک نہیں بنتی تھی کہ ان کو جناب ہم اپنے کسی مہمان کو اور وہ بھی مہمان وہ آیا ہوا ہے کہ جو اپنے ملک سے بھی کرپشن اور بدیانتی ختم کر کے آ رہا تھا جس کی ڈسٹنکشن یہ ہے شہزادہ محمد بن سلیمان کی کہ اس نے پہلی دفعہ سعودی عرب کے اندر کیسے اپنے ملک کے جانب ان شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیں کہ جو کرپشن اور بدیانتی کے ماہر جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوگی کرپشن میں